لیکن نقصان تو صافت کا ہو رہا ہے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ credibility ہماری خراب ہوئی جائے پہلے جو لوگ تھے وہ ہمیں بہت بڑا ہیرو سمجھتے تھے کہ ہم بڑا جناب بہت بڑے صافی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری سب کی credibility نیچے چلے گئی جو بھی ان کا مخالب تھا یا جو بھی ہم ہی تھا اس کو سب پہ رگہ دی آ رہا ہے تو اس کا بھی بڑا نقصان ہوا یہ ایک نیا فینامینا تھا سوشل میڈیا کا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ساتھیوں کے پاس تو اس لیے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے وہ لکھنا ہو بولنا ہو ہمیں تو کانٹنٹ سکھایا جاتا ہے تو اس لیے ہمارا مستقبل محفوظ ہے چاہے پرینٹ ختم نہیں ہو جائے ایک سوال میں کرنا جاؤں گا جانے دوان نے بھی ایک سوال آپ سے کیا اونسی سوال کے ساتھ آپ نے پوری دنیا کے ایک طرح کا وزٹ کی ہے تو مختلف مبالک میں مختلف جو میڈیا کے مارڈل ہیں اور کانٹری کا اپنا ایک مارڈل ہے یوئی کا اپنا ہے انگلینڈ کے اپنا ہے تو کیا سمجھے کون سے ملک آپ کو سب سے اچھا مارڈل لگیا ہے سپسٹری میڈیا کے حوالے سے اور پاکستانی جو میڈیا انڈریسٹری ہے وہ کس طرح اس آئیڈیا سے اس مارڈل سے فائدہ بڑھا دیس یہ مجھے جو اخبار پسند آیا دنیا میں سب سے اچھا وہ تو یو ایس اے ٹوڈے تھا یو ایس اے ٹوڈے نے بڑے نئے تجربے کیے ایک تو انہوں نے ویول جنرلزم شروع کی مثلا ابھی ٹی وی کا دور نہیں آیا تھا لیکن وہ خبروں کو فرنٹ پیج کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے جیسے ٹی وی ہو جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایسے اخبار تھا وہ بڑا پپلر ہوا دنیا بھر میں وہ ٹاپ رینکنگ پہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے نیوزیم بنایا جو امریکہ میں سب سے بڑا نیوز پیپر کا نیوزیم ہے یہ بھی یو ایس اے ٹوڈے نے بنایا تو وہ بڑا انقلابی پیپر تھا ہم نے بھی اس کی کچھ تجربات کیے اپنے جنگ میں نیوز میں تجربات کیے شکیل صاحب بہت اس سے متاثر تھے پھر باقی آپ کو پتا ہے ٹائم سب سے پرانا اخبار ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک اپنی جو ہے وہ ویلیو ہے وہ دنیا بھر میں اس کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے چینلز کے اندر سی این این نے ایک بہت اچھا فاکس جو تھا وہ مجھے کبھی پسند نہیں آیا لیکن سی این این مجھے بہت پسند رہا ایک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بی بی سی بہت اچھا ہے بی بی سی سم سب کے لیے مثال ہے بی بی سی کو ضرور دیکھنا چاہیے جنرلزم سیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے ریپورٹ کرتے ہیں کس طرح سے بات کرتے ہیں سب صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا تھے کشمیر کو خود مختار کر دینا چاہیے تو اس سچویشن میں جب اندوستان اور پاکستان نہیں چاہتے تو اس کا کیا حال نکلے گی میں نے تو ذاتی رائے میری اب بھی یہ ہے بہترین حال یہی ہے کہ آپ دونوں ہم آزاد کر دیں کشمیر کو اور دونوں کی اسمبلیاں پہلے بنیں آپ بے شک ہمارے ساتھ فیڈریشن رکھیں وہ انڈیا کے ساتھ رکھیں دونوں اسمبلیاں بنیں پھر اکٹھے بیٹھیں اکٹھے بیٹھ کے یہ جو چناب فارمولا تھا یا مشرف کے زمانے میں جو ہوا مجھے تو وہ اچھا لگتا تھا میرا خیال تھا کہ یہی وائبل ہے لڑ کے تو ہم لے نہیں سکتے اور انڈیا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ صلاح سے بھی لینے کا کوئی امکان نہیں ایسے ہی ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے تو اس سے کوئی لیکن کشمیری بیچارے بڑی سٹرگل کر رہے ہیں وہاں وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں ان کا ذہن اب بھی پاکستان سے جڑا ہوا ہے وہ سارے چینل ہمارے دیکھتے ہیں ہمیں پہچانتے ہیں ہمیں بھی پہچانتے ہیں مجھے کئی بندے ملے ہیں جو مکموزہ کشمیر کی ہیں وہ ہمارے جو کوئی چینل دیکھتے ہیں تو اس لیے ہمیں پہچانتے ہیں وہ اخبار بھی ایک زمانے میں ہمارے وہاں جاتے تھے تو ان کا کنیکشن ہمارے سے بہت زیادہ ہے دوسرا وہ بھی اردو ہے مکموزہ کشمیر میں یہ بھی ایک وجہ ہے باقی سارے انڈیا میں تو اردو ہے نہیں تو کاش کوئی اس کا حل نکلے لیکن چناب فارمولا باست یہ جو ہے اس کو ایولیوشن کرنے دیں یہ سوسائیٹی بہتر ہوتی ہے انقلاب سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ جب مر جاتے ہیں تو وہ سکار وہ زخم ختم نہیں ہوتا فرانس میں دیکھیں اس کے بعد نپولین آ گیا اور وہاں پہ کمیونزم آ گیا اور وہ ایک آئرن کرٹن پڑ گیا اور پھر وہ کتنے سال نوے سال بعد آزاد ہوتے تو یہ ایرانی ریولیوشن دیکھیں اس میں اچھے مثال بتو ہے نہیں وہاں کون